جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور چائنہ کا جو موقف ہے ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے لیکن امریکہ نے اس کے اوپر دستخط کر دیئے ہیں اور دستخط کے بعد کیا یہ قانون نافذ ہو گیا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار دفاعی تجزیہ کار زید حامل صاحب موجود ہیں بہت شکریہ زید صاحب آپ نے اپنا وقت دیا عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ گولان ہائٹس کے اوپر آج امریکہ کے پریزیڈنٹ کا دستخط کرنا اور یہ کہنا کہ امریکہ کا حیثہ ہے تو کیا امریکہ اتنا پاورپول ہے امریکہ کون ہے کہ بھائی کسی بھی متنازل آکے کے اوپر امریکہ دستخط کر دے تو وہ جو جس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس کو جا سکتا ہے تو اس کے بعد تشویش کی لہر تو دھوڑتی ہے دیکھئے امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ عالمی قانون یہ لکھتے لیکن بات یہ ہے کہ حیثیت تو کوئی بٹش ایمپائر کی بھی نہیں تھی جس نے یہ فلسطین یا مسلمانوں کا علاقہ اسرائیوں کو یہودیوں کو بخش دیا بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جس کی لاتھی اس کی بہین ہے یہاں پر عدل نہیں ہے یہاں ظلم ہے یہاں صفاقی ہے یہاں جہشت ریاستی جہشت کر دی ہے ہم ایک اسامہ بن لازن کی ایمن الزباہری کی جہشت گردی کی بات کرتے ہیں لیکن جب ریاستیں جہشت گرد ہو جائیں یہ مثال آپ کو بٹش ایمپائر اور آج کا امریکہ اور اسرائیل اور اسرائیل اور انڈیا رذر آتا ہے یہ وقت ریاستی جہشت گردی کا ہے اور ریاستی جہشت گرد اپنی جہشت گردی کو چھپانے کے لیے اس کا الزام مسلمانوں پر ڈالتے ہیں بٹش ایمپائر کو کوئی حق نہیں تھا کہ فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو بخش دے کس کپیسٹی میں کس قانون کہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے اس ظلم کو قبول کر لیا ہے وہ اسرائیل کی ریاست کو تسلیم بھی کرتے ہیں پاکستان ایک ملک ہے جو اس ظلم کو نہیں مانتا مہادیر محمد ابھی آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہودیوں سے اختلاف نہیں ہے لیکن اسرائیل کی ریاست کا قیام ایک ظلم پر مپنی ہے اور ہم اس ظلم کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اصل سینڈ یہ ہے جس طرح بیت المقدس شریف ہے اسرائیل کی جب بہت یہ بات کنسیشن دیتے ہیں مسلمانوں کو تو ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات کرتے ہیں کہ فلسطین کی ریاست پر ہوگی لیکن فلسطین کی ریاست کا کوئی وجود تو نہیں ہو اسی طرح اب جو امریکہ نے بیت المقدس شریف میں اپنا سفارت خانہ منتقل کیا ہے بہت سارے ملکوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے اسی طرح گولان ہائٹس کا معاملہ ہے یہ سب پورا اسرائیل متنازع ہے صرف گولان ہائٹس نہیں ہے پورا اسرائیل متنازع ہے دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جو اسرائیل کو تفریم نہیں کرتے بہت سارے کرتے ہیں لیکن پوری دنیا مجلسہ کشمیر انڈیا کے کنٹرول میں بردستی ہے انڈیا کے پاس ہے مجبوری ہے لیکن پوری دنیا تا بہت سارے ملک ہیں جو اس کو کشمیر کو انڈیا کا حصہ مانتے ہیں بہت سے نہیں مانتے ہیں اور بشک قرار دادے ہو بات یہی جیسے ہم نے کہا کہ مسئلہ گولان ہائیس کا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو سیریا میں جو جنگ سیریا میں شام میں برپا کی گئی تھی کہ اس کا نتیقہ آپ دیکھیں شام کی ریاست اب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب اسرائیلوں کو تسلی ہو چکی ہے کہ شام اب اس پہ اتراز نہیں کر سکے گا شام کی ریاست اب اپنے گولان ہائیس کو جس کو متنازع تھا اور جب اسرائیل اس کو اپنا حصہ کہتا تھا تو شام اس کو دھمکی دیتا تھا کہ یہ متنازع علاقہ جیسے ہم کشمیر کو کہتے ہیں متنازع لیکن اب چونکہ اسرائیل نے شام میں تباہی مچا دی ہے شام کی مرکزی دمشق کی حکومت کمزور ہو چکی ہے اب کوئی ملٹری سیٹ اسرائیل کے آس پاس میں باقی نہیں رہا ہے تو اب یہ اصل ایجنڈے پر سامنے آ رہے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست کی سردوں کو ناجائز ریاست کی سردوں کو پھیلانا شروع کریں گے اور ظاہر ہے کہ جیرد کشنر جو ہے جو پھر ٹرمپ کا داماد ہے وہ اصل میں اسرائیلی سفیر ہے امریکہ میں اور ساری اسرائیلی سفیر جیرد کشنر بنا رہا ہے اور ظاہر ہے کشنر جو ایک زائنس یہودی ہے تو جس کی وجہ سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ گریٹر اسرائیل کا پلان وہ چاہتے تھے امریکہ کے ذریعے کروانا اب وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں حرانی کی کوئی بارہ سر یہ برطانی اور فرانس کہہ رہے ہیں کہ ہم چین اور روس کے ساتھ ہیں اس معاملے کے اوپر ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کے جو پرمننٹ میمبر ہیں وہ بھی اس فیصلے کے خلاف ہیں تو اس کے بعد یہ لیگلائیز ہو سکتا ہے اور ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اتنی تاریخ میں جب سے قوام متحدہ قیام پذیر ہوا ہے تو مسلمان ممالک کیوں نہیں سیکیورٹی کونسل کے کوئی میمبر بن سکا پرمننٹ میمبر کیا سعودی اریبیہ پاکستان یا ترکی کی بات کرتے ہیں تو کوئی اس طرح کا میمبر اتنا زیادہ پاکستان جو مسلمان ممالکیں اتنا متحرک نہیں ہوا کہ وہ سیکیورٹی کونسل کا میمبر بن سکے تو یہ اجالہ داری ویسٹ کی رہی ہے یہ کب ختم ہوگی کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھئے ابھی پچھلے دنوں ترکش پریزیڈنٹ اردوگان نے یہ بات کہی تھی تو جنائٹک نیشنز ایک بالکل ڈیڈ ارگنیزیشن ہے اس کا کوئی مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہے دنیا میں یہ صرف مغرب اور ظالم قوتوں کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے اور یہی بات پوری دنیا کے مسلمان اب سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور ہب مجھے تو اکیل خیرانی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اقفرانی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی خراردادوں کے مطابق معاملات کو تیہ کیا جائے اقوام متحدہ تو وجود نہیں رکھتی سیریا میں پچاس لاکھ مسلمان زبا ہو گئے دو کروڑوں مسلمان گھر تھا نکال دیئے گئے اس وقت اقوام متحدہ کدر تھی جبکہ کھلم کھلا انہوں نے عراق کے ویپنز آف ماس دسٹرکشن اور سیریا کے فال کیمیکل ویپنز کے سفراد اور جھوٹ کی اوپر اتنی بڑی بڑی جنگیں مسلط کی یمن میں جو تباہی مچی ہوئی ہے کروڑوں مسلمان مارے جا رہے ہیں اقوام متحدہ کدر ہیں کشمیر تو چلے چھوٹا سا خطہ ہے تیس چالیس لاکھ مسلمان ہیں لیکن جو میڈلیس میں تباہی مچی ہیں آپ کے سامنے ابھی وہاں تک بس کم پانچ کروڑ مسلمان متاثر ہیں اس وقت اقوام متحدہ کدر ہے اقوام متحدہ یہودیوں کی لانڈی ہے یہودیوں کی کنید ہے اس سے کوئی توقع نہ کریں جو یہ توقع کرتا ہے کہ اقوام متحدہ مسلمانوں کو انصاف دے گا اس سے بڑا سیوانہ فاگل اور کوئی نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ لانڈی ہے یہودیوں کی اس سے کوئی توقع نہیں کریں اس معاملے کے اوپر گلان ہائٹس کے اوپر اب جو سعودی عربیہ ہے وہ بھی تنقید کر رہا ہے ایران بھی تنقید کر رہا ہے مطلب ایک پوائنٹ پر یہ اکٹھے ہو رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے سعودی عربیہ اور ایران کی ہسٹری تو مسلمانوں نے خود کی جو آپس میں بلوک بنے ہوئے ہیں اس سے تو ویسٹ نے فائدہ اٹھایا ہے اور جو موالک آپ کے دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں تو جب آپ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہیں مسلم موالک تو پھر آپ کو پھر انہی کی بنائی ہوئی جو تمام طرح فورم ہیں اسی پر تو جانا پڑے گا نا دیکھئے ابھی ترکی میں OIC کی کانفرنس ہوئی